کہ وارث صاحب جلال پوری تشریف فرما کے اور مجھے جعفر جلال پوری صاحب مرہوم خدا علین میں جگہ انعیت فرمائے جعفر جلال پوری صاحب کے مصرے یاد آ رہے ہیں وہ فرماتے تھے کہ جھوٹوں کی گواہ کی مطمان و بدنا مدالت ہوتی ہے اگر ارے میں تو تحت کو ان مصروں کو تحت میں ترنم میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھیں تحت ترنم میں کیسے ڈلتا ہے جھوٹوں کی گواہ کی مطمان و بدنا مدالت ہوتی ہے حق دار کا حق جب چھنتا کے بدنا مدالت ہوتی ہے جھوٹوں کی گواہ کی مطمان و بدنا مدالت ہوتی ہے حق دار کا حق جب چھنتا کے اللہ کی لانت ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بس ایک علی ہے عالم میں جس کو یہ شرف حق نے بخشا بس ایک علی ہے عالم میں جس کو یہ شرف حق نے بخشا ترنم کے کس مصرے تحت میں ڈھلتے نہیں ہیں میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہوں سنیے گا کہ بس ایک علی ہے عالم میں جس کو یہ شرف حق نے بخشا کعبے میں ولادت ہوتی ہے مسجد میں شہادت ہوتی ہے محترم جعفر جلال پوری صاحب کے بڑا مقبول کلام کے جس کا ایک مطلع اور ایک شئر میں نے آپ کے حوالے کیا آئیے میں بڑی عدب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں حالانکہ یہ جلال پور کی وراثت کو سمالنے کے لیے ایک وارث اور جلال پور نے تھیار کیا خدا سلامت رکھے یہ تو صدقہ ہے آل محمد کا دنیا لاکھ ختم کرنا چاہے ختم نہیں کر سکتی کہیں نہ کہیں آل محمد کی مدحد کی کائنات میں کوئی نہ کوئی وارث ہوگا ضرور جرار اکبر آبادی صاحب بھی تشریف فرما ہے تشریف لات چکے ہیں آئیے میں بڑی عدب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں محترم وارث جلال پوری صاحب کی خدمت میں دیکھئے سلام علیکم سلام علیکم علیکم السلام جشن کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اپنی گفتگوں کا آغاز کرتے ہیں خانے کعبہ سے آغاز کرتا ہوں کہ غدیر کا افتداء جو غدیر کی ہوئی وہ خانے کعبہ سے ہی حاجی لوگ لوٹے ہوئے تھے تو میں وہی سے ایک قطع حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ غلاف کعبہ جو ہے وہ سیاہ ہے اس زمن میں میں قطع حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ ہجر میں ہوا کے آدم نے بکا کی ہے یہاں ہجر میں ہوا کے آدم نے بکا کی ہے یہاں بات قرآن کی ہے یہ نہیں افسانے کی حضرات متوجہ رہے ہیں کہ ہجر میں ہوا کے آدم نے بکا کی ہے یہاں بات قرآن کی ہے یہ نہیں افسانے کی شیخ جی شرک ہے کرنا تمہیں کعبے کا تواف شکل کیا اس کی نہیں لگتی ازا خانے کی شیخ جی شرک ہے کرنا تمہیں کعبے کا تواف شکل کیا اس کی نہیں لگتی ازا خانے کی ابھی نجب بھائی اس زمین پر شیر پڑھ رہے تھے میں ایک مطلع تین شار شیر حاضر کرتا ہوں شاید پسند آئے انشاءاللہ مجدد ہوں گے ملاحظہ کہیں صرف ملاحظہ کیجئے کہ جن کے نصیب میں نہیں مولا غدیر کا ملاحظہ کیجئے نصیب بھائی کہ جن کے نصیب میں نہیں مولا غدیر کا تاری انہی کے دل پہ ہے صدمہ غدیر کا تاری انہی کے دل پہ ہے صدمہ غدیر کا دنیا نے کی چھپانے کی تو کوششیں بہت لیکن ہے کائنات میں چرچا غدیر کا اسلام اپنا خطرے میں پڑھ سکتا ہی نہیں رہتا اس پہر گھڑ پہرا غدیر کا اب میں شیر پڑھتا ہوں مرزا یاسو عباد صاحب جو تقریر فرما رہے ہیں اسی سے میں شیر کو ربط دے رہا ہوں کہ جن کے نصیب میں نہیں مولا غدیر کا تاری انہی کے دل پہ ہے صدمہ غدیر کا دنیا نے کی چھپانے کی تو کوشش ہے بہت لیکن ہے کائنات میں چرچا غدیر کا اسلام اپنا خطرے میں پڑھ سکتا ہی نہیں رہتا ہے اس پہر گھڑی پہرا غدیر کا تو خیر الامل کو اس لیے چھوڑا ازان سے آتا ہے ان کو یاد بلاوہ غدیر کا آتا ہے ان کو یاد بلاوہ غدیر کا آتا ہے ان کو یاد بلاوہ غدیر کا آخری دو شیر سنیے کہ آتا ہے ان کو یاد بلاوہ غدیر کا بغز علی گلے کی ہے ہڈی بنا ہوا بغز علی گلے کی ہے ہڈی بنا ہوا اترے گا کیسے تم سے نوالہ غدیر کا بغز علی آخری شیر سنیے کہ بغز علی گلے کی ہے ہڈی بنا ہوا اترے گا کیسے تم سے نوالہ غدیر کا تو خطبے کے ساتھ اس لیے حیدر بلند تھے خطبے خاص طور پر سنیے گا کہ خطبے کے ساتھ اس لیے حیدر بلند تھے انداز سنیں اور دیکھ لے بہرہ غدیر کا خطبے کے ساتھ اس لیے حیدر بلند تھے انداز سنیں اور دیکھ لے بہرہ غدیر کا وہ لوگ گر پڑے ہیں زلالت کے غار میں وارس جو بھول بیٹھے تھے رستہ غدیر کا وارس جو ایک بار نارے سلوات پڑھیں اللہ 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 محمد وآلی محمد میں آپ کے مزاج کے اشار پڑھتا ہوں متوجیر ہیں ایک بار اور نارے سلوات پڑھیں اللہ اللہ محمد وآلی محمد میسے پہنچاتا ہوں یہاں والے بھی تھوڑا حسلہ دیتے رہیں تاکہ آواز گلے سے نکلتی رہے حسلہ نہیں دیں گے تو آواز بیٹھ جائے گی ملازہ کریں کی ہرگز نہ مولا سلامت رکھے شہزادی شادو آباد رکھتے ہیں بہت اچھی سماتے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں جاؤ آپ کا مزاج ہے آپ کے مزاج کی اشارہ آپ تک پہنچاتا ہوں ملاحظہ کریں کہ ہرگز نہ کسی اور عبادت میں ملے گا ہرگز نہ کسی اور عبادت میں ملے گا جو چین و سکون عجرِ رسالت میں ملے گا پابندیاں گریے پہ لگاؤ گے کہاں تک رونا تو ہر انسان کی فطرت میں ملے گا پابندیاں گریے پہ لگاؤ گے کہاں تک رونا تو ہر انسان کی فطرت میں ملے گا تو لٹنے کا نہ کچھ خوف نہ گم ہونے کا خطرہ آنسو میرا زہرہ کی امانت میں ملے گا لٹنے کا نہ کچھ خوف نہ گم ہونے کا خطرہ آنسو میرا زہرہ کی امانت میں ملے گا محفل کبھی مجلس کبھی ماتم کبھی سجدہ آشک کہاں شبیر کا فرصت میں ملے گا آشک کہاں شبیر کا فرصت میں ملے گا تو کعبہ نہیں دفناو مجھے کربو بلا میں جنت کا یہ ٹکڑا ہے یہ جنت میں ملے گا کعبہ نہیں دفناو مجھے کربو بلا میں جنت کا یہ ٹکڑا ہے یہ جنت میں ملے گا جنت کا یہ ٹکڑا ہے یہ جنت میں ملے گا ایک اربین کے حوالے سے آخری دوشے پڑتا ہوں کہ جنت کا یہ ٹکڑا ہے یہ جنت میں ملے گا آ جاؤ جہاں والوں کے جنت کی ہی صورت خاص طورت سنیے گا انشاءاللہ بہت محسوس ہوں گے کہ آ جاؤ آ جاؤ جہاں والوں کے جنت کی ہی صورت آ جاؤ جہاں والوں کے جنت کی ہی صورت سب کچھ علی اکبر کی ریاست میں ملے گا آ جاؤ آخری شیر آخری شیر کہ آ جاؤ جہاں والوں کے جنت کی ہی صورت سب کچھ علی اکبر کی ریاست میں ملے گا تو پانی کے تصرف پہ سکینہ کا ہے قبضہ دانا علی اصغر کی حکومت میں ملے گا پانی کے تصرف پہ سکینہ کا ہے قبضہ دانا علی اصغر کی حکومت میں ملے گا ایک بار اور نعر صلوات پولے حضرات فرمائش کلام کی وہی کلام آپ تک پہنچاتا ہوں ایک مطلعہ تین چار شر پہنچا دیتا ہوں چونکہ فرمائشہ ملحظہ کریں مولا ابباس کی شان میں دیا تو دلنا پڑھا تھا ایک بار اور نالے سلوات پڑھ دیں ملحظہ کریں کہ لاکھوں کے درمیان سے تنہا سمیٹھ کے لاکھوں کے درمیان سے تنہا سمیٹھ کے حیدر کا شیر لے گیا دریا سمیٹھ کے سمیٹھنے کا اگر حق ادا ہو رہا ہے تو بولیے گا ورنہ میں آپ سے گزارش نہیں کروں گا کہ لاکھوں کے درمیان سے تنہا سمیٹھ کے حیدر کا شیر لے گیا دریا سمیٹھ کے ارے رک جائے کائنات کی سانسوں کا کافلہ رک جائے کائنات کی سانسوں کا کافلہ رکھ دوں اگر علم کفرائرہ سمیٹھ کے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہائیدری اللہ علیہ وسلم لاکھوں کے درمیان سے تنہا سمیٹھ کے حیدر کا شیر لے گیا دریہ سمیٹھ کے رکھ جائے کائنات کی سانسوں کا کافلہ رکھ دوں اگر علم کا فریرہ سمیٹھ کے اب شیر سنیے کہ رکھ دوں اگر علم کا فریرہ سمیٹھ کے تو ام البنی کی گود میں پروردگار نے شیر سنیے گا کہ ام البنی کی گود میں پروردگار نے رکھ دی علی کی ساری تمنا سمیٹھ کے ام البنی کی گود میں پروردگار نے رکھ دی علی کی ساری تمنا سمیٹھ کے ام البنی کی گود میں پروردگار نے رکھ دی علی کی ساری تمنا سمیٹھ کے رکھ دی علی کی ساری تمنا سمیٹھ کے ام البنی کی گود میں پروردگار نے رکھ دی علی کی ساری تمنا سمیٹھ کے بے ساختہ زبان سے کہہ دیتے سب رسول بے ساختہ زبان سے کہہ دیتے سب رسول اکبر نکلتے گھر سے جو سایہ سمیٹھ کے اب شیر سنیے گا کہ اکبر نکلتے گھر سے جو سایہ سمیٹھ کے اکبر نکلتے گھر سے جو سایہ سمیٹھ کے تو زہرہ کی عمر حسن نبی حیبتِ علی شیر سنیے انشاءاللہ محضوظ ہوں گے کہ زہرہ کی عمر حسن نبی حیبتِ علی زہرہ کی عمر حسن نبی حیبتِ علی اکبر کو حق نے دے دیا کیا کیا سمیٹھ کے اکبر کو حق نے دے دیا کیا کیا سمیٹھ کے فرشِ ازائش ہے خبردار ہوشیار فرشِ ازائش ہے ہے خبردار ہوش یار بیٹھو عدب سے پاؤں کو پورا سمیٹھ کے فرش ازائش آخری شہر اور آپ کی زحمت تمام کہ فرش ازائش ہے خبردار ہوش یار بیٹھو عدب سے پاؤں کو پورا سمیٹھ کے تو خنجر کے نیچے سجدہ نہ کرتے اگر حسین یاد رہ جائے گا شہر کہ خنجر کے نیچے سجدہ نہ کرتے اگر حسین رکھ دیتی کائنات مسلح سمیٹھ کے خنجر کے نیچے سجدہ نہ کرتے اگر حسین خنجر کے نیچے سجدہ نہ کرتے اگر حسین خنجر کے نیچے سجدہ نہ کرتے اگر حسین رکھ دیتی کائنات مسلح سمیٹھ کے ملتا ہے ملتا ہے